اگر ابھی تک آپ نے دو بوئیس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آج کے امیر مجلس قائد ملک عالی جناب اسد الدین عویسی صاحب سے میں التماس کرتا ہوں کے تشریف دائیں اوز اللہ بن شیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ بہت زیادرین اکرام مزوگان ملک میری عزدہ دار ماں اور بہنوں غیور نوجوان ساتھیوں شیئر نشین بتشریف فرما تلنگانہ ریاست کے منلس اتحاد المسلمین کے راکین اسمبلی وہ راکین خانون ساز کانسل بیہار پردیس کے منلس اتحاد المسلمین کے صدر وہ رکن اسمبلی اور بیہار پردیس کے تمام منلس کے ذمہ داران تملناڈو سے کرناٹکا سے آئے ہوئے ملس اتحاد المسلمین کے صدر مطمدین پانڈی چری سے جھارکن سے ویس بنگال سے پتر پردیس سے ملس اتحاد المسلمین کے صدر مطمدین اور دیگر ریاستوں سے ملس اتحاد المسلمین کیس خومی کنمنشن میں شرکت کرنے جو آج ذمہ داران آئے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ میرے لئے ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ ملس اتحاد المسلمین کے اہیہ کے پینسٹھ سال مکمل ہونے جا رہے ہیں دو مارچ نائنٹین ففٹی سیون میں ملس اتحاد المسلمین کو عبدالوہد ویسی نے بھارت کے سمیدان کے تحت ایک سیاسی جماعت کے طور پر اس کا آغاز کیا اور آج الحمدللہ منجلس دو مارچ دو ہزار تیویس کو اپنے سیاسی سفر کے پینسٹھ سال انشاءاللہ مکمل کرنے جا رہی ہے پینسٹھ سال پہلے ملس اتحاد المسلمین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ملس اتحاد المسلمین کے پاس نہ کوئی رکنے اسمبلی تھا نہ کوئی رکنے بلدیا تھا ملس کے پاس اس کا دفتر بھی نہیں تھا مگر عبدالوہد ویسی نے ملس اتحاد المسلمین کی بنیاد ڈالی اور آزاد ہندوستان میں عوام کے درمیان میں جا کر یہ کہا کہ اگر ہم بھارت کے آئین اور سومیدان کے تحت اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہتی ہیں تو ہم کو اور آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا ملک کو آزادی ملی انگریزوں کے دو سو سال کے غلامی کے بعد مگر اگر کوئی مورخ تاریخ لکھے گا تو کہے گا کہ آزادی کے بعد اگر کسی دو خائدین میں دورندیشی تھی جن کی نگاہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ملک تو آزاد ہو گیا مگر مستقبل میں آنے والی نسلوں کو ان کا جائز مقام مگر دلانہ بھارت کے آئین اور سومیدان کے تحت جس کو بابا صاحب امیٹر نے بنایا تو ان دو شخصیتوں نے اس بات کو بہت پہلے ہی محسوس کر لیا تھا کہ بھارت میں مسلمانوں کو دلیتوں کا اگر اپنی سیاسی طاقت جب تک وہ مضبوط نہیں بنائیں گے اس وقت تک ان کے مسائل اور ان کی تکالیف اور ان کی نائنصافیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا میں آج ممرہ کی سرزمین میں کھڑے ہو کر نہ صرف عبدالوہد ویسی کو بلکہ حضرت اسماعیل کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بھارت کی آزادی کے بعد مسلم لیگ کو بنایا اور سرزمین دکھن پر عبدالوہد ویسی نے ملس اتحاد المسلمین کی شما کو روشن کیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں جو ہمارے بزرگوں نے پیسٹھ سال پہلے جس جد و جہد کا آغاز کیا مسائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا عبدالوہد ویسی کو گیارہ مہینے جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی تکالیف اور حکومت کے ظلم کا سامنا کرنا پڑا بلکہ کیسا وقت عبدالوہد ویسی کے گھر پر بھی آیا کہ پینے کا پانی بن کر دیا گیا تھا بینک کے اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے تھے اور لوگ عبدالوہد ویسی کے گھر کو جانے کے لیے درتے تھے پیسٹھ سال پہلے جب عبدالوہد ویسی نے منلس اتحاد المسلمین کے جلسوں کا آغاز کیا تو منلس اتحاد المسلمین کے جلسوں میں آج جو ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ موجود ہیں ان جلسوں میں صرف دو یا چار لوگ آتے تھے جس طرح آج اتنا بڑا منش بنایا گیا ہے پینسٹھ سال پہلے منلس کا منش نہیں بنتا تھا ایک دیوان عبدالوہد ویسی پانچ لوگوں کو کھڑا کر کے ایک ایک گھنٹہ چل چل کر تخریر کرتا تھا اور لوگوں کو بتاتا تھا کہ یاد رکھو اپنی دین کی تاریخ کو مطبولو سیرت النبی کا مطالعہ کرو اور بھارت کے سمیدھان کے تاگر اگر تم اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک سیاسی طاقت بنو ایسے منلس اتحاد المسلمین نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا عبدالوہد ویسی نے اور اس زمانے کے ان کے تمام ساتھیوں نے اپنی زندگی کو خوربان کر دیا اور اپنے چین و سکون کو مٹا دیا ظالم حکومت سے پنجاز مائی کی حکومت نے ان کو دبانے کی کوشش کی مگر ہمارے بزرگوں نے حکومت کی طاقت اور ان کے ظلم کے سامنے اپنے سروں کو نہیں جھکایا بلکہ اپنے سینوں کو تان کر کہا کہ ہم یہ جو لڑائی لڑ رہے ہیں اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ملک کو آزادی ضرور مل گئی یہ ملک برقیناً ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا مگر جو سب سے کمزور آ جائے وہ مسلمان اور دلیت ہیں اگر اس کو طاقت ملنا ہے تو اس کو اپنی سیاسی قیادت بنانا پڑے گا میرے عزیز دوستوار مزرگو آج مندلس اتحاد المسلمین کے پاس ایک دو ایم پی ہیں سات رکن اسمبلی تیلنگانہ میں ہیں دو مہراشترہ میں ہیں ایک بیہار میں ہیں ساؤ سے زیادہ راکی نے بل دیا مہراشترہ میں ہیں گجرات میں راکی نے بل دیا مدیہ پردیش میں راکی نے بل دیا کرنا تھکا میں راکی نے بل دیا اتر پردیش میں مندلس کے راکی نے بل دیا اگر پیسٹھ سال پہلے اگر ہمارے بزرگوں نے اس عیسار اور خربانی کا جذبہ نہیں دیا ہوتا تو آج اسددین ویسی تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر تخریب بھی نہیں کرتا اگر ہمارے بزرگوں نے محنت کی خربانی کی تو آج اسددین ویسی تمہارے درمیان میں کھڑا ہو کر تمہارے دلوں میں چھپے بھی تکلیف کو بے خوف ہو کر بیان کرتا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اسی لئے نوجوانوں جو آج تم اتنی بڑی تعداد میں آج یہاں پر کھڑے ہو نوجوانوں تم کو میں پیغام دے رہا ہوں یہ لڑائی اگر آج اسددین ویسی انتیاز جلیل سیف پتھان وارس پتھان فیاض خان اور اگر اخترالیمان مندلس کے ذمہ داران لڑ رہے تو نوجوانوں سنو یہ تمہاری لڑائی ہم لڑ رہے اگر میری آواز ماسوم سکول کے بچوں کو پہنچ رہی ہے تو سنو میرے بیٹی اور بیٹیوں یہ لڑائی مندلس تمہارے مستقبل کے لئے لڑ رہی ہے ہم نے اپنی جوانی کے راستے ہمارے ختم ہو گئے اب ہم موت کے خریب جا رہے ہیں مگر ہم اپنی زمین میں جانے سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند ہونے سے پہلے دیکھنا چاہتی ہے کہ بھارت کی ہر ریاست میں مندلس اتحاد المسلمین کا رکنے سملے رکنے پارلیمان منتقب ہو کر جائے ہماری زندگی کا مقصد یہ کی ہے ہمارے بچوں اور بیٹیوں میرے نغیور نادیوانوں ہماری لڑا یہ کی ہے کہ جب تم زندگی اصل زندگی میں خدم رکھو گے تو تم ان نائنصافیوں کا سامنا نہیں کرو گے بلکہ تم کو عزت کی نگاہوں سے تمہارے تمام جائز مطالبات تم کو ملیں گے یہ لڑائی مندلس لڑ رہی ہے اگر پینسٹ سال پہلے ہمارے بزرگ ڈر کر بیٹھ جاتے تو یاد رکھو کیا ہوتا میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج مندلس کا نیشنل کنمنشن ہوتا ہے ایک ریاست دو ریاست نہیں سولہ پردیسوں سے مندلس کے نمائن دی آتی ہیں اگر آج سے اکٹھاویس انتیس سال پہلے گر اسد الدین ویسی کو یا ممتاز خان کا در کوئی کہہ دیتا کہ ممرہ میں مندلس کا ایک قومی کنمنشن ہوگا اور سولہ ریاست سے مندلس کے نمائن دی آئیں گے تو ممتاز خانہ سے دین ویسی مسکرہ کر کہتے ہوں گے کہے تم کیا بکواس کر رہے ہو مگر الحمدللہ میں سلام کرتا ہوں میرے تمام مندلس کے رفقاؤں کو جن کے حوصلے اور عظم نے مجھے یہاں تک لے کر آیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے سیاسی سفر میں جو تمام عراقین مندلس کے غیور عراقین نے میرا ساتھ دیا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں میری خوش خصمتی ہے کہ اللہ نے مجھے اکبر الدین ویسی ایسا ایک بھائی بھی دیا جس کے حوصل اور عظم میں کبھی کمی نہیں آتی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اکبر کی دیوانگی کا اس کی زد کا کہ اکبر الدین ویسی آج اکبر الدین ویسی کا ساتھ ہے احمد بلالہ احمد پاشا خادری جو سالار ملت کے ساتھی ہیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے بھائی اختر علی بان کا کہ دو ہزار پندرہ میں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی اور آج اختر علی مان نے بیہار کے کونے کونے میں منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کر دیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اختر علی مان کا کہ انہوں نے پانچ ملے کامیاب کروائے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس ایمانچل کے اس غیور عوام کا جس نے ظالموں کو مو توڑ جواب دیا اور منلس کے پانچ اراکین اسمبلی کو کامیاب کیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اتر پردیش کی عوام کا جو شوکت کی قیادت میں کام کیا جا رہا ہے ہم کو کامیابی نہیں ملی اسمبلی انتخابات میں مگر مجھ سے زیادہ ان کے حوصلے بلند ہیں میں سلام کرتا ہوں مارا شرح کی سرزمین پر بسنے والے آپ غیور عوام کا جنہوں نے اورنگ آباد میں کئی سال کے شرف سینہ کے امپی کو ہرا کر امتیاز جلیل کو اپنا امپی بنایا میں سلام کرتا ہوں مارا شرح کی سرزمین پر بسنے والے غیور عوام کو جنہوں نے مالے گاؤں اور دھولیا سے منلس کے رکن اسمبلی کو کامیاب کیا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے امتیاز جلیل جیسے مجھے ایک ساتھی کو ادا کیا میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ڈاکٹر غفار خادری جیسے ایک شخص کا ساتھ مجھے نصیب ہوا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسے ساتھیاں دیئے کہ ٹیمل نادو سے وکیل ہے کرناتکہ سے پٹھان ہے عثمان غنی ہے رحیم مرچی ہے ایسے تمام لوگوں نے مل کر منلس اتحاد المسلمین کو اس مقام پر پہنچایا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی منلس کے مرہوم صدر مطمدین کو قائدین اللہ ان کی مقبرت فرمائے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اگر آج میں تمہارے درمیان میں کھڑا ہوں تو اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے اگر میں یا کھڑا ہوں تو صرف اور صرف اللہ کا کرم مجھ پر ہے میں اگر کھڑا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اگر میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر یا تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر یا ایوان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر باطل طاقتوں کی آنکھ میں آنکھ دال کر مظلوم عوام کے انصاف کا مطالب اگر کرتا ہوں بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر میں وقت کے فراؤن اور نمرود اور یزیدوں کے سامنے کھڑے ہو کر انصاف اور حق کی بات کرتا ہوں تو صدقہ ہے اہل بیعت کا کہ انہوں نے مجھے اس مقام کو تا کیا میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہی چیز ہے انصافیوں کی محنت اور قربانی تھی کہ آج حسد الدین ویسی یہاں تک کھڑا ہے آئیے میں آپ کو ایک اپیل کرتا ہوں کہ اس سیاسی سفر کو اور آگے لے کر جانا ہے ہم کو تاکہ یہ جو نوجوان بچے ہیں جو اکیس باویس سال پچیس سال کے ہیں یہ جو معصوم بچے آج چودہ پندرہ سال کی عمر میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مستقبل کو اچھا کرنا ہے تو مندلس کو مضبوط کرو تم حسد الدین ویسی کو امتیاز جلیل کو اخترالیمان کو مضبوط مت کرو تم مندلس کو مضبوط کرو ارے ہم مٹ جائیں گے اس زمین کی غزا بن جائیں گے مگر مستقبل تمہارا ہے میں اگر تمہارے سامنے کھڑا ہوں میری اینی قائش یہ ہے کہ اللہ مجھ سے بہتر لیڈر پیدا کر دے میری قائش یہ ہے کہ تم نیتا بنو تم لیگر بنو تم خون کے سصدر بنو تاکہ تم قیادت کرو یہ میرے زندگی کا مقصد ہے کب تک تم ان لوگوں کے پیچھے غلامی کرو گے ارے جب راشتریہ راشتریہ کانگریس والے عجید پوار نیتا بن سکتا ہے سپریہ سولے نیتا بن سکتی ہے ادھب تھاکرے اپنے باپ کا بیٹا ہونے کی بنا پر نیتا بن سکتا ہے جب ایک ناگ شنڈے نیتا بن سکتا ہے جب فرنوے شنڈے نیتا بن سکتا ہے تو کیا مہراشترہ کا مسلمان شرط پوار کی طرح ادھب تھاکرے کی طرح شنڈے کی طرح نیتا نہیں بن سکتے کیا تم نیتا نہیں بن سکتے کیا تم لیڈر نہیں بن سکتے تو کیسے بنوگے نعرے مارنے سے نہیں بنوگے متحد ہو اوٹ ڈالو نیتھا بنو ارے جب بات چیت ہوگی تو ان سے آنکھ میں آنکھ دال کر بات چیت ہوگی سر جھکا کر ہاتھ کو پیچھے رکھ کر یہ زبان سے یہ نہیں کہو گے کہ ہاں صاحب ہاں صاحب ہاں صاحب نہیں بات چیت ہوگی تو ہوگی اس طرح سے ہوگی کہ اگر تو صاحب ہے تو میں بھی صاحب ہوں میں تیرا غلام نہیں ہوں ہاں ہماری صفوں میں بعض لوگ ہیں اور رہیں گے صبح قیامت تک کربلا کے میدان میں امام حسین کو پانی بن کرنے والے قوم تھے نوازہ رسول پر تیر برسانے والے قوم تھے علی ازغر علی اکبر کو شہید کرنے والے قوم تھے ٹیپو سلطان کو شہید کرنے والے قوم تھے قوم تھے ہمارے ہی صفوں سے لوگ آئے تھے مگر آج آپ کو پہچاننا پڑے گا ان ضمیر فرشوں کو پہچانو یہ ایمان بیشنے والوں کو پہچانو یہ کفنچور ہے جو منلس سے ٹکٹ دے کر ایک ظالم کے پیروں میں اپنا ایمان بیش دیتے ہیں مگر میں مگر میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ تم نے اس کو خریدا جو کفنچور تھا مگر اب پتھان کھڑے ہوگا اور جو پتھان کھڑے ہوگا دو گھنٹے کی طرح نہیں پتھان کھڑے ہوگا تو پانچ سال کے لیے لڑے گا ممرا کی عوام کے لیے انشاءاللہ اتالا اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ دولت کی طاقت پر خرید لیں گے ارے تھوکتا ہوں تیری ناجائز دولت پر ظلم کر کے رکھ دیئے ممرا میں اسپتال بن رہا ہے منصفل اسپتال آٹھ سال سے بن رہا ہے زمین کا ریزرویشن ارے کونسا غارت کا گڑا ہے یہ ملے کا بھرتا نہیں ہے قبرستان کی زمین بھی کھا لیتا اسکول کی زمین بھی کھا لیتا اب اختیدار چلا گیا اس کے پاس سے اب اختیدار اس کے پاس سے چلا گیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ممرا میں اب آپ مجلس کو ایک اچھے ٹیم ملی ہے صحیح پتھان کے ساتھ ہمارا رکنے بلدیا شالم بھی ہے اچھی ٹیم ملی ہے آپ ان کا ساتھ دیجئے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بہت سے مسائل ممرا کے سکول کا مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان مسائل کو حل کرنا ہے مگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دولت کے بنا پر سب کو خرید لوں گا ارے جو بکتا ہے بک جائے گا مگر میں بک چکا ہوں لوگ کہتے ہیں اویسی تم ان کے لیے کان کرتے ہو تم فلان کی ٹیم ہو ارے ظالموں تم کو نہیں معلوم اصد الدین اویسی اپنے آپ کو بیج چکا ہے اصد الدین اویسی اپنے آپ کو بیج چکا ہے میں بک چکا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی غلامی میں میں بک چکا ہوں امیام حسین اور اہلِ بیج کی محبت میں ارے تم کیا خرید ہوگے تم کونسی بات کرتے ہو ارے جب تم ہار جاتے ہو تو ہم پر الزام لگاتے ہو کہ فلان ٹیم یہ ٹیم یہ میڈیا والے ہم سے پوچھ رہے تھے کہ شف سینہ کے دو ٹکڑے ہو گئے شف سینہ کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک میڈیا والے پوچھے آپ کو دفتہ کرے سے سمپتی نہیں ہوتی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میں جواب نہیں دیا میڈیا کے ہمارے دوست کو میں رک گیا کیونکہ شام میں جلسے میں جواب دینے میں جو مزہ آتا ہے نا اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے ہم ان میڈیا کے دوست سے پوچھنا چاہتی ہیں جب ممبئی کی سڑکوں پر خطل عام ہو رہا تھا تو آپ کو سمپتی نہیں آئی جب دادا کے خانون میں لوگوں کو جیل میں ڈالا جا رہا تھا جب آپ کو سمپتی نہیں آئی جب بھول گئے کیا میں نہیں بھولا میں کبھی نہیں بھولوں گا اگر مومرہ بسائے تو کیوں بسائے مومرہ اگر بسائے جو ساٹھ پیس سٹھ سال کے لوگ آج یہاں پر بیٹھے پوچھو ان کو کس نے بھگایا تھا ان کو کس نے ان کو مار مار کر بھگایا تھا میں بھول نہیں سکتا ہوں بڑی تا سمپتی پیدا ہو رہی ہے ارے کب تک غیروں کے گھروں کو روشن کروگے کب تک غیروں کے گھروں کو روشن کروگے کب تک ان سے ہم دردی کروگے ارے اپنے آپ سے تو کبھی ہم دردی کرو تم کو میری بات اگر پسند نہیں آ رہی تو سنو میں تمہاری پسند کی بات نہیں کر سکتا میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں رزوین نامی بارہ سال کے بچے کو پوچھا کرو لیمان کو بارہ سال کا بچہ ہے بیہار میں سات دن جیل میں ڈال دیا گیا کس کی سرکار ہے نامنی حاج سے کلر لوگوں کی سرکار ہے سمسچی پور میں مسلمان کو ماب لنچ کر دیا گیا کس کی سرکار ہے بڑے نامنی حاج سے کلر لوگوں کی سرکار ہے جنید اور نصیر کو پوچھو جمیل خان راجستان کا مارک اور کمیٹی کا صدر ہے راجستان میں جنید اور نصیر کو کڈنیپ کر کے تھوڑی دیر کے لیے تصور کی دنیا میں جاؤ جنید اور نصیر کو کڈنیپ کیا گیا اس کی بیوی کو معلوم ہوا بھائی کو معلوم ہوا پولیس ٹیشن جا کر کمپلین کرتے ہیں کہ دو کو کڈنیپ کر لیے تو پولیس بولتی ہے کہ چل نکل جھوٹ ثبر بعد میں معلوم ہوتا کہ جنید اور نصیر کو ان کے گھر سے دو سو کلومیٹر دور ان کی جلیوی لاشیں ملتی ہیں بولو پھر اس پر کیا بولوگے اس پر سمپتی پیدا نہیں ہوتی ادھر داکرے پر سمپتی پیدا ہوتی ہے کیونکہ شف سنا کے دو چکڑے ہو گئے تم نے کہا جنید کی جلیوی لاش کو دیکھا تم نے کہا نصیر کی جلیوی لاش کو دیکھا تم نے کہا جنید کے یتیم چھے بچوں کو دیکھا کہ تم کو معلوم کہ جنید کا ایک بڑا بھائی نیم پاگل ہے اس کی سات اولاد ہے اس کی ذمہ داری جنید پر چھی تم کو غیروں کے لیے سمپتی ہے کہے تمہارا بھائی جو مر گیا اس کے لیے ہمدردی نہیں ہوگی تم ان کے گھر کو بچاؤ گے اپنے گھر کو بھرمات کرو گے کیا یہی براقہ ہے اصدق دین اویس یہ کہتا ہے کہ اگر ادھو دفتہ کرے گا گھر آباد رہے گا تو جنید کا گھر بھی آباد رہنا چاہیے اگر شرط پوار کے گھر میں لائٹ ہوگی تو نصیر کے گھر میں بھی چمک ہونی چاہیے اگر فڈ نبیس اور موڑی کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا بشوات جو جھوٹ ہے تو پھر ہم کیوں مر رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہی چیز ان کو تکلیف پہنچاتی ہے کہ کون ہے یہ جو یہاں پر آ کر نام لے کر بولتا ہے ارے تم کو غلاموں اور چمچوں اور کفنچور کی خوالی سننے کی عادت پڑ گئی جب ایک شیر تمہارے سام میں دھارتا ہے سچائی کو بیان کرتا ہے تو سنو آپ لوگ بولیں گے تو یہی بچے آ کر میری خبر پر پھیر کر پکار کر کہیں گے اور بیسی تو دیوانوں کی طرح پکارتا تھا ہم نے اس بات کو سمجھا دیکھ آج ہم کامیاب ہو کر تیری خبر پر آئے ہے میں وہ کام کر رہا ہوں امتیاز وہ کام کر رہا ہے اخترالی مان وہ کام کر رہا ہے شوکت وہ کام کر رہا ہے جمیل خان وہ کام کر رہا ہے ہمارا وکیل کامل لادو کا وہ کام کر رہا ہے عثمان غنی وہ کام کر رہا ہے مگر یہ لوگ کیا کہیتے ہیں یہ لوگ کیا کہیتے ہیں سکلرزم کو بچاؤ ابے کون سا سکلرزم ہے بتاؤ میرے کو کونسا سیکولرزم ہے کیا شیو سینہ سیکولر ہے شیو سینہ کب سے سیکولر ہو گئی مجھے بتاؤ کہ راہول گاندی پکار کر کہیں گے کہ شیو سینہ سیکولر ہو گئی دونوں شنڈے اینودھا یہ رامر شام کی جوڑی ہے کبھی بھی مل لے سکتے مگر آہ سمپتی نہیں ہے جن کی زندگیاں برباد ہو گئی کبھی سری کرشنا ریپورٹ تو پڑھو جنید اور نصیر کے گھر پر کانگریس کا چیف فنسٹر گیلوٹ نہیں گیا دو دن پہلے ایک شادی میں گئے وہاں سے آدھے گھنٹے کے راستے پر جنید کا گاؤں تھا گھاکنی کا نہیں گئے یہ کانگریس کے نیتہ پورا بھارت پھیر ہے پیدل 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 مگر وہاں نہیں گئے میرے عزیز دوستو یہ کون سا سیکولرزم ہے کہ آج پونہ میں الیکشن ہو رہا ہے کسبہ میں میں شرط پوار صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وشال گڑھ میں مہا شیوراتی کے دن حضرت پیر مالک رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر شر پسندوں نے ایک پٹاکا ایک چھوٹا توب درگاہ کی طرف لگا کر مارا بولو نہ شرط پوار بولو نہ کہ کیا گیا کام غلط تھا نہیں بولیں گے بولیں گے تو اس لئے نہیں بولتے نہیں نہیں ہندو بھائیوں کا اوٹ نہیں ملے گا میرے اللہ کے ولی کے آستانے پر پانسو سال پرانی درگاہ پر آپ وہاں پر پٹاکے پھوڑتے ہیں ظلم کرتے ہیں کوئی نہیں بولتا پوچھو اڈیسٹل ایس پی ویشالگر سے کہ کس نے فون کر کے ان سے کہا کہ ان لوگوں کو روکو گرفتار کرو میں نے بات کی تھی مرشرت پوار نہیں بولیں گے پونہ میں بولیں گے مسلمانوں اوٹ دو اوٹ دو کیوں اوٹ دو تم کو تو بولیں گے موڈی کو روکنا ہے موڈی ظالم ہے اچھا موڈی اگر ظالم ہے میں مانتا ہوں فرق کیا ہے بتاتا ہوں میں آپ کو نواب ملک کو جانتے ہیں نا جانتے نواب ملک کو نواب ملک کو بیل ہوئی ہوئی کس کو بیل ہوئی کس کو بیل ہوئی کیسا ہوئی بیٹی میں کیا ہوں نواب بھائی کو جیل یہ باہر اور پھر بولیں گے او ایسی بھڑکاو باشن دیتا ہے اور یہ کون سا تمہارا سیکلر ظالم ہے میرے کو بتاؤ کہ تم موڈی کے ہرانے کے نام پر اوٹلن دینے تیارے ہرائیں گے مگر جب تم ظلم کی بات کرو گے تو کیا تم بھی ظلم نہیں کیے اچھا موڈی کے راج میں جمعید اور نصیر کی موت ہوتی ہے اور ان کو موڈی کیا کرتے ای ڈی سی بی آئی دکھاتے ان کو دراتے اور ہم کو موت مل رہی ہے اور جب ہماری لاشیں آتی ہیں تو لوگ کبھی گھر کو بھی نہیں جاتے نہ پوچھتے ہیں کہ کیوں کیا وجہ ہے ان یتیموں کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ سیکلرزم ہے جس کے خلاف مندلس تھی اور ہے اور رہے گی اور انگاباد کا نام بدل دیا گیا تو کیا شرط پاوار نے تائید نہیں کی اور انگاباد کا نام بدل دیا گیا کانگریس نے تائید کی کس نے بولا اور انگاباد کے نام کے خلاف مندلس نے بولا آپ بتائیے شرط پاوار کچھ نہیں بولیں گے کہ آپ کو معلوم یونی فارم سیویل کورٹ کے نام پر موڈی اور آر ایس ایس ہم کو ہماری شریعت ہم سے چھیننا چاہتی ہے اس پر بولو کوئی نہیں بولتے ایک ہی بات بولیں گے پہلے ہراؤ موڈی کو ارے تم بولو تو صحیح میرے وجود کا اخرار تو کرو مسلم ریزرویشن کے بارے میں بات کرو نہیں بات کریں گے کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ مہراشتہ میں مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے ان سو برادروں کو آج مہراشتہ میں سب سے کم گراجوئٹ اگر کسی کے ہیں تو مسلمان ہیں آپ ممرہ میں رہتی ہیں آپ کو معلوم کہ کتنے مسلمانوں کے پاس زمین ہے کتنے مسلمانوں کے پاس زمین نہیں ہے کتنے سب سے کم مسلمانوں کے پاس زمین ہے سب سے زیادہ لینڈلیس مسلمان ہے سب سے زیادہ ڈروپ آؤٹ مسلمانوں کا ہے ریزرویشن نہیں ملتا ارے ادھک ٹاکرے کی چمچہ گری کرنے والوں کانگریسی اور راستوادی والوں کیا تمہیں مسلمانوں کا ریزرویشن تو نہیں دلایا نہیں دلایا کیونکہ آپ طاقتور ہو جائیں گے میرے عزیز ارے بھائی رکھ جاؤ بھی دس بجنے پانچ منٹ تھے دولے کی بارات کیسا بھی جاتی فکر مت کرو آپ جب سے ایک سنیے جب سے سیکیورٹی میرے کو دیئے دم دم ہو گیا دم ہو چکا اور ان کی موجودگی میں بھی میرے گھر پہ پھتر پھیکتے میرے دیوان مونڈی جی آپ نے چمچوں کو بولیے کہ جب پانچویں مرتبہ گھر پہ حملہ کریں گے تو میرے کو ایک فون کر دو میں رہتا ہوں جب پھتر پھیکتے ہیں ارے ہماری موجودگی میں پھیکتے ہیں یہ کون سے باکڑے پہلوان ہیں جو ہم نہیں رہتے پھتر پھیکتے چلے جاتے ہیں پیارے جب لیلہ ہوگی تو آؤ پورے مجنو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس کا شیشہ ٹوٹتا ہے کس کا شیشہ ٹوٹے گا رہے تمہارا شیشہ بلکل لازوک ہے یاد رکھو تمہاری گولیاں میرے حوصل اور عظم کو کم نہیں کر سکیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو میری آپ سے ایک ہی اپیل ہے کہ منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریئے یاد رکھئے آپ میری اس بات کو جب تک آپ اپنا نیتہ نہیں پیدا کریں گے آپ کی تکالی دور نہیں ہو سکتی اس سماج میں ہر برادری کا ایک نیتہ ہے اگر کسی کا نیتہ نہیں ہے تو مسلمانوں کا ہے جیت کر تو آ جاتے ہیں مگر ان کی زبانوں پر ان کی پاٹی کا تعلیہ لگا ہوا میری زدہ اور ماں اور بہنوں منلس کو مضبوط کریئے صحیح پتھان اور ان کی ٹیم کا ساتھ دیجئے اور انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر بلدیا کا چناؤ لڑیں گے ہر جگہ پر لڑیں گے اور مومبرا کے جو موجودہ ایمیلے ان سے کہہ رہا ہوں کہ اب تم تیار ہو جاؤ اب کوئی کفن چور بے ایمان کو ٹکٹ نہیں ملے گا اب ایک شیر کو ٹکٹ ملے گا اور وہ تم سے مقابلہ کرے گا مومبرا کی عوام کے انصاف کے لیے انصاف ملنا چاہیے یہ آپ کا حق ہے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے واخرہ دعوان الحمدللہ رب العالمين موسیقی